یا ایور لذین آمنوا بلکلوکم علا دیارت تنجیف من عذاب علیم تکمنون باللہ و رسولی و تجاہدون بی سبیل اللہ و انبالکم انفرس ذالک بخیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ علیہ وسلم محترم برن المختار صاحب محترمہ میسیز مختار اور طبیق الدین سجیدی خائر ایسر بلال بھائی منفارو خائر ایمانہ علی کرامی اور میرے بہت عزیز و قابل افرام بھائیو عزت ماہ بہنو بچو بچیو سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارا زلہ ائرپورٹ جو ہم نے کراچی کو دس زلوں میں تخصیم کیا ہے اس میں سے زلہ ہے ایک ہمارا تنظیمی یونٹ ہے جس میں ہم رہن پر بہت ساری ایکٹیوٹیز جماعت اسلامی کی کرتے ہیں اور ان سب ایکٹیوٹیز میں سے ایک ایکٹیوٹی ہے ہماری مقابلہ کیا اور انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں سے بہت سارے جو پارٹیسپنٹ سے ان میں سے نبمے اور تقریریں لینگ بلکہ ان کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو کنونشنل میڈیا بنا دیتے ہیں اور فزیکلی لوگوں کی اپیرنس بھی لے آتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ اپنی بات پہنچا دیتے ہیں لیکن ان سب لوگوں کو جمع کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے تو انہوں نے اس طرح سے اس کو آرگنائز کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی حوصلہ افضائی کی ہے میں سمجھنا ہوں کہ جو ٹیلنٹ اس قوم میں موجود ہے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے کی جانے والا یہ قدم بہت ہی قابل تحسین ہے اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے ان کا کوئی اپنا لینا دینا نہیں ہے اللہ فللہ یہ کام کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے قوم کے لیے اور دین کے لیے کام کرتے ہیں تو افیق بھائی ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے اس موقع پر آج آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا جو ہمیں سرپرائز دیا ہے سب لوگوں کو اور وہ یہ کہ ہماری جو قوم کی فخر بیٹی مریم مختار ہے ان کے والد ہیں دونوں یہاں موجود ہیں اور جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو رہے تھے اور جذبہ بڑھ رہا تھا یہ ہم سب لوگوں کے لیے قابل فخر والدین ہیں اور الحمدللہ ان دونوں والدین کی خوبی یہ ہے کہ اتنے بڑے اعزاز سے اللہ نے ان کو نوازا ہے لیکن منکسر المزاج ہیں اور بالکل عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے جھتے ہیں اور سب کے آگے جب بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جذبہ منتقل ہونا چاہیے اور پوری قوم کو اسی جذبے سے ابلیس ہونا چاہیے یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادتی ہے جو ہمیں کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے معیشت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور وہ سب کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کے لیے معیشت بہت اہمیت رکھتی ہے اسی طرح سے دنیاوی ترقی وہ یقیناً بہت اہم ہوتی ہے اور اس میں آگے بڑھنے کے سارے امکانات ضرور تلاش کرنے چاہیے اسی طرح سے ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے رہنے کی جسجو بھی یہ بھی کوئی چھوٹی جسجو نہیں ہے یہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے لیکن جب معاملہ عزت کا اور غیرت کا اور حمیت کا اور ایمان کا ہو تو پھر ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں ہوتا پھر ترقی کا مقابلہ نہیں ہوتا پھر مادیت کا مقابلہ نہیں ہوتا پھر ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے پھر جذبے کا مقابلہ ہوتا ہے اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت آج بھی پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کو شکست دے رہا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے جس کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ ایک جیل کی حیثیت رکھتی ہے اور اسرائیل دنیا کی سپر پاور کے سائے میں بہت بڑی قوت ہے لیکن غزہ کے مجاہدوں کو سلام ہے کہ وہ اپنے جذبے سے انہوں نے اسرائیل کو ٹپ ٹائم بھی دیا ہوا ہے اور انہیں شکست سے بھی وہ دوچار کرتے ہیں دیکھنا ہوتا افغانستان کو دیکھ لو جہاں چالیس ملکوں کی فوجیں مل کر آئیں اور انہوں نے وہاں کی حکومت کو ٹپل کر دیا اور کہا کہ ہم نے اپنے سارے عدا پر حاصل کر لی ہیں لیکن اب حال یہ ہے کہ وہ نہتے لوگ ہیں مجاہدین جن سے مذاکرات کی بھی وہ سپر پاور مانگ رہی ہے جس نے افغانستان کو تحس نیس کر دیا تھا اور فتح اپنی حاصل کر لی تھی اب وہ ریکویس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھو اب ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے فوجیوں کے تابوی جو ہے ہمارے ملک میں واپس جائیں ہم سلام پیش کرتے ہیں مجاہدوں کو جو جذبے جہاز سے لیس دنیا کی سپر پاورز کو شکست دے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ملک ہمارا حصہ ہماری شہرت ہمارا جسم کشمیر ہے کشمیریوں کا اس وقت محاصرہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 63-64 دن اب ہو گئے ہیں 64 دن کسی علاقے میں کرشیوں لگ جائے اور لوگ باہر نہ نکل سکتے ہوں کاروبار ختم ہو گئے ہوں اسکول بن ہوں کھانے پینے کی چیزوں کب تک چلتی رہیں گی کتنے راستے وہ بنا سکتے ہیں اور حال بھی یہ ہو کہ دس لوگوں پر ایک فوج بلکہ اب یہ ریشو اور خراب ہو گیا ہے آٹھ افراد پر اس غیلی میں ایک بھارتی فوجی موجود ہے ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز بھی ہیں اور آر ایس ایس کے غنڈے بھی اب چلے گا یہ تری سیونٹی کا جب سے مودی نے ختم کیا ہے آرٹیکل تو اس کے نتیجے میں کیا حال ہے لیکن کوئی ایک کشمیری بھی سامنے آیا جس نے کہا ہوگا کہ ہم بھارت کے آگے سرنڈر کرتے ہیں ان کے عظم کو سلام ہے کہ وہ اب بھی اس جذبے کے ساتھ اپنی آزادی کی جد و جہود کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے تیس سال میں تو ان کشمیریوں نے مضاحمت کی ایک نئی تاریخ کو رقم کیا ہے اور انہوں نے اپنے جذبے کے ساتھ ہر دو محاص کے اوپر لڑے ہیں ایک عسکری میدان میں بھی جو کچھ بھی ان کو محصر آتا ہے حالانکہ چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ جو حمایت مسلم ممالک اور بالخصوص پاکستان کی حکومتوں کو ان کی کرنی چاہیے تھی اور بات صرف اخلاطی حمایت کی نہیں ہے دنیا کے قوانین کے مطابق بھی اور شریعت کی روح سے بھی اور ہم پر یہ لازم اور فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کی عسکری مدد کریں لیکن ہماری حکومت نے یہ کام کرتے ہوئے درتی ہیں انہیں امریکہ سے خوف ہوتا ہے انہیں بھارت بڑا لگنے لگتا ہے جس کے نتیجے میں معاملہ یا تو چکت ساتھ نے یا پھر تقریروں کی حد تک محدود رہتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے حالات کے باوجود تیس سال جب سے انہوں نے اپنی نئی انتفاضہ شروع کی کشمیریوں نے ایک دن بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا وہ موجود رہے اور ایک مقت وہ بھی آیا کہ جب پاکستان کی حکومتوں نے اور پاکستان کے ریاست نے بلکل ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیا تھا لیکن اور لوگوں نے کہا کہ اب کشمیر ختم اب کچھ بھی نہیں بچائے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک برہان مظفروانی کا ظہور ہوا وہ کہ جس کے بائی کو شہید کر دیا گیا ووٹ کر کھڑا ہوا اس نے اسی سوشل میڈیا نیٹورکنگ کے ذریعے سے نوجوانوں کو اکھٹا کیا جذبہ جہاد ان میں پیدا کیا شوق شہادت پیدا کیا اور پھر اس کو بھی شہید کر دیا گیا لیکن برہان مظفروانی مضاہمت کی علامت بن کر پوری دنیا کے مسلمانوں کیا ہر غیرت مند آدمی کے لیے ایک سمبل بن گیا ہے کہ اگر جذبہ موجود ہو تو فوجوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے اسلے کو بھی شکست ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کو بھی شکست ہو سکتی ہے اور اس کے بعد سے وہاں جو تحریک شروع ہوئی ہے اس میں پھر پولٹیکلی بھی سید علی گلانی ان کی قیادت کرتے ہیں نوے سال کا وہ بولا ہے اور اس کو بار بار جیل میں ڈال دیتے ہیں کبھی ہاؤس ارس کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود منہنی سا شخص عظیمت کا کوہ گراہ بنا ہوا ہے اور اس نے پوری کشمیری قوم کو متحد رکھا ہوا ہے اور وہ کشمیری اپنی جذبہ آزادی کے لیے اور پاکستان کی تکمیل کے لیے لڑ رہے ہیں وہ چودہ اگر پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں وہ پرچم لے کر نکلتے ہیں نہتے اور گولیاں ان پر چلتی ہیں وہ پیلٹ گینے ان پر چلتی ہیں وہ نابینہ ہو جاتے ہیں پورے جسم چلنی ہو جاتے ہیں لیکن وہ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اس لیے وہ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں آج آپ بچوں سے کہتا ہوں ماں پہنوں سے کہتا ہوں کہ کوئی کچھ ان کی مدد کرے نہ کرے آپ کو اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپ جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے کوئی احتجاج کوئی مظاہرہ کوئی جلسہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوٹی کوئی ان کے چیزوں کو پرموٹ کرنا بھارت کے خلاف وہ پوری دنیا میں اس نے لابنگ کی ہوئی ہے مسلم حکمرانوں کو خریدہ ہوا ہے وہ مسلم حکمران جو مسلم امت کی تمناوں کا خون کرتے ہیں جو امریکہ کے آگے جھکتے ہیں جو مودی کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان سب کے مقابلے میں اس امت کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنا رول ادا کریں یہ فیس بک آپ کے ایکاونٹ کو بند کرے گا یہ آپ کو جو ہے وہ وارس اپ کے ایکاونٹ آپ کے بند کیے جائیں گے اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت سوشل میڈیا نیٹ پرکنگ پہ بھی جن لوگوں کا قبضہ ہے اس میں بھارت کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن ہمیں اس چیلنج کو خبول کرنا ہے ایک راستہ بند ہوگا ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے دوسرا بند ہوگا ہم تیسرا راستہ اختیار کریں گے پانی کا راستہ کوئی چٹان اور کوئی پہاڑ نہیں روک سکتا وہ بہاو اپنا راستہ خود بناتا ہے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے قوم کو متحد کریں گے اور ان کشویریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس موقع پر آپ بچوں کی طرف سے میں فواج پاکستان سے بھی کہتا ہوں حکومت پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا دنیا میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا کشمیر آزاد کروایا تھا اس وقت آدھا کشمیر آزاد کروایا تھا جب ہم پاکستان جب ہمارا بنا تھا اور اس وقت ہمارے پاس سے ایک ٹپنے بھی نہیں تھیں اور ہم کانٹوں سے ببول کے کانٹوں سے جو ہے وہ اپنے کاغذوں کو سیتے تھے اس وقت ہم نے آزاد کشمیر جہاد سے آدھا آزاد کیا تھا تو اب ہم کیوں نہیں کر سکتے اب ہم کیوں نہیں کر سکتے اور جو ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا یہ کہہ کہ سب سے پہلے پاکستان تو اس کے نتیجے میں اسی نوے ہزار ہمارے فوجی بھی اور سیویلین بھی شہید ہو گئے اس لیے کہ امریکہ نے گہشت گردی ہم پر مسلط کر دی ہم نے اس وقت جو ہے امریکہ کا ساتھ دیا اور ہم سمجھے کہ امریکہ تو بگوانستان پر قبضہ کرے گا تو ہمیں تو اس کو خدا سمجھنا چاہیے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اللہ نے عبرت کا نشان اس کو بنایا ہے جنہوں نے مضاہمت کی وہ آج سرخ رو ہو رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے اڈے دے دیئے اپنی فوج کو اور لوجسٹک سپورٹ امریکہ کو فرام کر دی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو نئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور معیشت کو بھی ایک سو پچیس بلین ڈالر کا نقصان اتھانا پڑا اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو راستہ عزت کا اور غیرت کا اور ایمان اور حمیت کا ہے اگر وہ اختیار نہیں کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی کبھی ہماری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا آگے بڑھنا ہوگا اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے بھی لحظ کرنا ہوگا علم میں بھی آگے بڑھنا ہوگا چراز سے چراز جلانے ہوں گے ایک قوم بننا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم تمام چیلنجز کو فیس کر سکیں گے ایک مرتبہ پھر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ ائرپورٹ اور اس کی پوری ٹیم کو جس نے بہت اچھی تقریبیاں سجائیے بہت بہت شکریہ وآکر دعوانہ نے عمدللہ رب کے لعنی